سموسوں اور پکوڑوں کی جگہ پہ آپ نے اس برسات میں یہ والی ریسپی جو ہے نا یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے نہ صرف بنانے میں آسان ہے بلکہ بہت ہی کم بجٹ کے ساتھ بن کے ماشاءاللہ تیار ہوتی ہے اور دیکھتے ہی موں میں پانی آ جاتا اور ٹیسٹ اتنا کمال کا ہے کہ پکوڑے سموسے جو ہے نا وہ آپ بھول جائیں گے کھانا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈیروٹ یوٹیوب چینل پہ آپ کو حوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار آلو سنیکس کی ریسپی کے ساتھ برسات کا موسم ہے اور بارش کے ٹائم پہ بہت دل کرتا ہے سموسے پکوڑے اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں لیکن سموسے وغیرہ بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آج جو سنیکس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں ہوں جٹ پٹ بن کے تیار ہو گیا اور ٹیسٹ میں پکوڑے اور سموسوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا بینہ سکیپ کیے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سے سنیکس بنانا شروع کرتے ہیں مزیدار سے آلو کے سنیکس بنانے کے لیے یہاں پہ میرنگ کپ کے ساتھ دو کپ میں نے میدہ لیا ہے آپ کوئی بھی گھر کا جو نارمل کٹوری کپ ہوتا ہے اس کو سیٹ کر لیں اور چار ٹیبل سپون جو ہے نا وہ میں یہاں پہ کوکنگ آئل کے شامل کروں گی آپ گی بھی ڈال سکتے ہیں اور مکھن بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس سے پہلے یہاں پہ میرے پاس ہے نمک ہاف ٹی سپون اور اجوائن ہے میرے پاس یہاں پہ چتھائی ٹی سپون اجوائن سے ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہے گا اور اس کو حضم کرنے میں بھی مدد دے گی اب اس کو ہم نے اس طریقے سے کرتے ہوئے جو ہے نا اچھی طرح سے مسل لینا ہے تاکہ میدے کے اندر جو ہے نا وہ یہ جو ہم نے آئل یا گی جو بھی آپ نے شامل کیا ہو وہ اچھی طرح سے پورے میدے میں جذب ہو جائے اس طریقے سے کرتے ہوئے کرمز کی طرح ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں سارا کرمز کی طرح ہو چکے اور اس طریقے سے مٹھی بھی بنا کے دیکھ لینا ہے اگر بن جائے تو ٹھیک ہے نا ہو تو آپ نے گی یا کوکنگ آئل جو بھی شامل کیا وہ تھوڑا سا اور کر لینا ہے اب اس کو ہم گوند لیں گے گوندنا اس کو سخت کر کے مطلب نرم نہیں ہونا چاہیے بلکل سموسے کی ڈوہ کی طرح اس کو ہم نے گوندنا ہے آٹے کو میں نے کٹھا کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا میں نے اس کو سخت رکھا ہے اب بغیر پانی لگائے یا کوکنگ آئل اس کو ہم نے اس طریقے سے مسلتے ہوئے گوند لینا ہے پانچ منٹ آٹے کو میں نے اچھی طرح سے گوند لیا اب اس کو کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کی سٹفنگ کی تیاری کر لیں گے آٹے کو ہم نے ریسٹ پر رکھ دیا یہاں پہ تین آلویں میڈیم سائز کے جن کو میں نے بوائل کر کے تھنڈا کر لیا ان کو ہم نے کرش کرنا ہے آپ نے ان کو میش نہیں کرنا کیونکہ ہم نے کرش کر کے پھر ان کو میش کرنا ہے تاکہ اندر کوئی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے جتنا بھی آپ اس کو ملائم کر سکے ان آلووں کو اتنا اپنے کرنا ہے بارش کا موسم بنا ہوا ہے تو میں آپ کے جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے یہ ریسپی بنانے لگی تھی میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کروں تاکہ جیسے ہی بارش ہو آپ لوگ بھی ایسی ریسپیز بنا کے انجوائے کریں آلو سارے میں نے میش کر لی گئے اچھی طرح سے کرش کر لیا ہے اب جو کسر رہ گی ہوگی وہ ہم ان کو کر لیں گے مکس کرنے کے دوران اب کچھ چیزیں میں اس میں مکس کروں گی یہاں سب سے پہلے جو ہے نا اس کی بائنڈنگ کے لیے چاہیے ہمیں یہاں میں نے لیا ہے پانچ ٹیبل سپون کان فلور آپ چاہے تو چاول کاٹا بھی لے سکتے ہیں بس یہ کرنا ہے کہ آپ نے چھان کے لینا ہے تاکہ بریق سا چاول کاٹا ہونا چاہیے موٹا نہیں ہونا چاہیے اور اگر وہ نہ ہو تو آپ بریڈ کے کرمز بھی لے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گی کچھ مسالے ون ٹیبل سپون کے برابر ہے میرے پاس بریق دنیاں خوشک جو ہے نا وہ میں نے کاٹا ہوئے سبز اور ان کو بریق کاٹنا ہے اس کو موٹا نہیں کاٹنا اور یہاں پہ میرے پاس ہے چھتائی ٹی سپون نمک ہے کیونکہ میں نے پہلے ڈو میں ڈالا ہوا ہے تو کام ڈالنا ہے ون ٹی سپون سرخ مرچ کا پاورڈر ہے حلدی ہے چھتائی ٹی سپون اور کٹا ہوا دنیاں خوشک چھتائی ٹی سپون اور پیسا ہوا گرم مسالہ ہے چھتائی ٹی سپون اور دو چھٹکی کے قریب اس میں میں نے کسوری میتھی شامل کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے دوران بھی ہم نے آلووں کو اچھی طرح سے میش کرنا ہے یہ میزہ بھی بالکل ریڈی ہو چک ہے اب ہم اگلا کام شروع کرتے ہیں آٹے کو پڑے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اب دو پیڑے کر لینا ہے آپ اتنے پیڑے کریں جتنے سائز میں آپ نے ان کو بیلنا ہے میں دو کروں گی اور دو پیڑے بنا کے ایک کو کور کر دیں گے اور دوسرے کی ہم نے پتلی سی روٹی بیلنی ہے جیسے ہم سموسے کی پتلی بیلتے ہیں نا ویسے ہی ہم نے اس کی پتلی روٹی بیلنی ایک کو میں نے کور کر کے سائیڈ پہ راکھ دیا اور ایک ہی ہم روٹی بیل لیں گے میدہ ہم نے لگا لینا نیچے بادلوں کی آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی بادل گرجنا شروع ہو چکے ہیں ابھی بارش نہیں شروع ہوئی روٹی کو میں نے بیل لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا اس کو پتلہ بیلا اب اس کو کور کر کے دے ایک سائیڈ پہ میں رکھوں گے اور اسی طریقے سے ہم دوسری روٹی بیلنا شروع کریں گے اور جس پلیٹ میں اس کو رکھنا ہے ہلکا سا نیچے میں نے میدہ لگا لیا ہے اور اوپر سے کور کر دیں گے اس روٹی کو بھی میں نے اتنا ہی بریک بیل لیا اب اس کے اوپر ہلکا ہلکا پانی لگا لیں اور پانی لگانے کے بعد یہ جو ہم نے مٹیریل آلو کا بنا کر رکھا ہوا ہے یہ اس کے اوپر رکھ کے اچھی طرح سے اس کو سیٹ کر دینے پتلہ پتلہ کر کے اس کی ایک تیہ لگا دینے ہیں ہم نے اس کے اوپر اب ہاتھوں کو ہلکا سا پانی لگا لیں کیونکہ یہ چپکتا ہے ہم نے بہت زیادہ اس کو میش کیا ہوا ہے اس کو اچھی طرح سے لگا کے سیٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ بھی ہلکا سا پانی لگا دیں اور دوسری جو روٹی ہے اس کے اوپر ہم نے سیٹ کر لینی ہے اور بارش جو ہے وہ بھی آنا شروع ہو چکی ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد ہلکا سا بیلن کی مدد سے اس طریقے سے کار لینا ہے پریس کار لینا ہے اور یہ آپ کو تھوڑا سا موٹا لگ رہا ہوگا جو ہم نے آلو کی تہل گائی ہے وہ باقی روٹیا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کتنی پتلی بھی لی ہے اس طریقے سے کرتے ہوئے اس کو سیٹ کر لینا ہے اور اب اس کی ہم شیپ کٹنگ کریں گے شیپ آپ کوئی بھی کٹنگ کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ ایک ڈککن تھا جس کو میں نے یہ ادھر سے کٹ لیا اور اس کو میں نے ککی کٹر کی طرح کر لیا اب اس کے ساتھ ہم اس طریقے سے پریس کار کے تھوڑا سا گھوماتے جائیں گے اور یہ سائڈ سے جو ڈوو نکلے گی اس کو بھی ضائع نہیں کرنا اس کو بھی تھوڑا سا آپ جو ہے نا وہ کسی بھی شیپ میں جس طریقے سے بھی وہ ہوں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کار کے آپ ان کو فرائی کر لیں آپ چاہے تو اس کے اندر سے جو ہے نا وہ اس کو رنگ کی طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ایسے ہی رکھوں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے آلو کے سنیکس جو ہے نا وہ ان کی شیپ ون کے ریڈی ہو چکی اور یہ جو ہے اس کو میں ایسے ہی چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ان کی کٹنگ کروں گی اور ان کو ہم فرائی کر لیں گے اب یہ ریڈی ہے ان کا جو اگلا کام ہے وہ ہم کرتے ہیں ان کو فرائی کرنے کے لیے یہاں کڑائی میں میں نے آئل ڈال کے گرم ہونے کے لیے رکھا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا آئل کو کیونکہ میدہ کچھا ہے تو اس کو ہم نے پکانا ہے اب اس پوائنٹ پہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں بس یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ جس بھی ڈبے میں آپ ڈالیں ایک جو تیہ نا اس طریقے سے لگا کے اس کے بعد شاپر رہ کے پھر دوسری تیہ لگانی ورنہ آپس میں چپک جائیں گے اور جب بھی آپ نے ان کو نکال کے فرائی کرنا ہو تو آپ ایک گینٹ پہلے فریزر سے نکال لیں یہ دیکھیں ہلکے ہلکے بابلز نہیں کر رہے ہیں اسی طرح کا ہمیں چاہیے اور اب ان کو جو ہے نا وہ نیچے گولڈن کلر آنے تک ہم نے ان کو ٹاچنی کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود ہی اوپر آنا شروع ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی ان کو ہم نے ٹاچنی کرنا جب تک نیچے سے کلر اچھی طرح نہیں آ جائے گا ماشاءاللہ ان کو پکتے ہوئے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور کلر دیکھیں کتنا زبردستہ آیا ہے ماشاءاللہ اور سب ہی پھول چکے ہیں دیکھیں بہت ہی ماشاءاللہ اتنی کمال کی ریسپی ہے کہ ایک مرتبہ اس برسات میں ضرور اس کو جو ہے نا ٹرائی کیجئے گا بتائیے گا کہ کتنی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اور سموزے پکوڑے سب ہی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دے گی اسی طرح کا کلر ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی لے کے آنا ہے دوسری سائیڈ سے بھی کلر ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح آ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے علو کے سنیکس ریڈی ہیں بہت ہی کم ٹائم اور کم بجٹ میں بننے والے ماشاءاللہ اب ان کو نکال کے یہاں پہ میں ایک چھنی میں ڈالوں گی تاکہ جو بھی ایکسٹر آئیل ہے وہ نکل جائے بہت ہی ماشاءاللہ کرسپی بن کے تیار ہوئے ہیں دوسرا بیج بھی ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے اور جو دو سائیڈ سے نکلی تھی اس کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے اس کو بھی میں نے ڈال لیا فرائی ہونے کے لیے سموسوں اور پکوڑوں کی جگہ پہ آپ نے اس بر ساتھ میں یہ والی ریسپی یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے نہ صرف بنانے میں آسان ہے بلکہ بہت ہی کم بجٹ کے ساتھ بن کے ماشاءاللہ تیار ہوتی ہے اور دیکھتے ہی موں میں پانی آجاتا اور ٹیسٹ اتنا کمال کا ہے کہ پکوڑے سموسے جو ہے وہ آپ بھول جائیں گے کھانا انشاءاللہ امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلی جھانڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ